اسلام علیکم میں ہوں صدف درانی اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل اور بروت معلومات کے لئے پریس کیجئے بل آئیکن چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹ کرونا کے باعث انتقال کر گئے وہ اسلام آباد کے نجی اسپتال میں زیرے علاج تھے طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی ترجمان پشاور ہائی کورٹ کے مطابق نماز جنازہ آج آرمی سٹیڈیم پشاور میں ادا کی جائے گی جسٹس وقار احمد سیٹ نے 28 جون 2018 کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھایا 1985 میں خیبر لاو کالیج سے اللل بی کی ڈگری حاصل کی وزیراعظم اور آرمی چیف سمیت اہم شخصیات کا اظہار افسوس پاکستان بار کامسل اور سپریم کورٹ بار کا آج یوم سوک کا اعلان شور شرابہ کرنے والوں کو پتا ہے وہ جیلوں میں جائیں گے چاہے حکومت چلی جائے لوٹ مار کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں بدونوانی کے خلاف کاروائی کو انتقام کا نام دیا جاتا ہے سابقہ حکمرانوں نے ذاتی مفات کے لیے داروں کو کمزور کیا جیب کترے این نارو کے لیے حکومت گرانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اپوزیشن نظریہ کی نہیں چوری کا پیسہ بچانے کی جنگ لڑ رہی ہے کسی بھی ملک سے قرض دینا میرے لیے انتہائی تکلیف دے تھا مریم نواز کا برطانی نشیاتی ادارے کو انٹرویو کہا فوج میرا ادارہ ہے ضرور بات کریں گے لیکن آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بھی بات ہوگی چھپ چھپ کر نہیں ہوگی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بات چیت پر غور کیا جا سکتا ہے بی بی سی کو انٹرویو میں دعویٰ کیا اسٹیبلشمنٹ نے میرے اردگرد بہت سے لوگوں سے دابطے کیے ہیں مگر میرے ساتھ براہ راست کسی نے رابطہ نہیں کیا واضح کیا تحریک انصاف سے کسی قسم کا اتحاد انہیں معافی دینے کے مترادف ہوگا اس حکومت کے ساتھ بات کرنا گناہ ہے امران خان اور حکومت کو گھر جانا ہوگا مریم نواز کا نئے انتخابات کرانے کا بھی مطالبہ سیاسی بحروپیوں کا جمہوری لبادہ اتر کر قوم کے سامنے آ رہا ہے حکومتی کیمپو سے مریم نواز کے بیان پر شدید رد عمل وفاقی وزیر تا شبلی فراس نے کہا پہلے دن سے کہہ رہی ہیں ان کی ایک سوچ ہے نہ ہی کوئی نظریہ انہیں صرف اپنا ذاتی مفاد عزیز ہے آئے روز اپنے معاقب سے پھرنے والے عوام کی رہنمائی کے لائق نہیں ہو سکتے وفاقی وزیر فواد چوہدری نے کہا انہوں نے گھٹنے ٹیک دیئے ان تلوں میں تیل نہیں رہا شیخ رشید بولے نواز شریف نے جو بیان دیا ہے دانتوں سے گانٹھیں کھولنا پڑیں گی بیانیے کے قیمت انہیں ادا کرنا پڑے گی مریم نواز کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے مریم نواز فوج کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دے رہی ہیں یہ اپنی اپنی پارٹی کے لیے این ناروں لینے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے ہمارے کچھ سینئر رہنماؤں سے ملاقاتیں کی معاون خصوصی شہباز گل کا ردعمال صوبائی معاون خصوصی فردوس آشک آوان نے کہا کیلیبری کوئن اداروں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی ایک اور سازش لے آئیں نواز شریف کو آپ پس لائیں آئین اور قانون سے بات کریں فیاض الحضر جوہر نے کہا بیگم صفدر ایوان اپنا ذہنی توازم کھو بیٹی ہے ان کا ووٹ کو عزت دو کا نارا دراصل ان کے جھوٹ کو عزت دو ہے آج اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کا ارادہ بیگم صفدر ایوان کا 21 وی صدی کا سب سے بڑا یوٹرن ہے 15 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی جیت رہی ہے وہ تو خود بھوری وزیر اعظم ہے یہ تو خود جانوری میں گھر جا رہا ہے گلگت بلتستان الیکشن کی تیاریاں فائنل راؤنڈ میں انتخابی اکھاروں میں زبردست خل چل دو دن بعد میدان سجے گا گہمے گہمی اروج پر وادیوں میں بینرز اور پرچموں کی بھرمار چینمنٹ پیپوس پارٹی ولاول بڈو زرداری کا گلگت کے علاقے سکوار میں جالوں سے خطاب کہا سازشی قوتیں کوشش کر رکھی ہیں مگر آپ نے ان کو ناکام کرنا ہے 15 نومبر کو باقی تمام جماعتوں کی زمانتیں ضبط کرا دیں پوری دنیا کو بتا دیں گلگت بلتستان کے عوام پیپوس پارٹی کے ساتھ ہیں میں آپ کے مسائل حل کروں گا آپ کو حق ملکیت اور حق حکمیت دلاؤں گا جب طریقہ انصاف یہ الیکشن بھی جیتے گا آپ صوبہ بھی بنیں گے آپ کے تینوں کے تینوں دیویجنز میں گراؤنڈ نے ایک پورے سپورٹس کامپلیکس کی فسیلٹیز تینوں دیویجنز میں بنے گی یہ پیپوس پارٹی پوری کے انصاف تگیر انتخابی مہینٹیز بلتستان کے علاقے روندو میں پاور شو علی امین گندہ پور نے مخالفین کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا اپوزیشن والے دوگلے اور اندر سے کھوک لے ہیں ماضی کی حکومتوں نے گلگت بلتستان کے لیے کچھ نہیں سوچا وزیراعظم جی بی کو صوبہ بنانے کے لیے پورا عزم ہیں ظلفی بخاری بولے پیپلز پارٹی اپنے لوگوں کا خیال نہیں رکھتی آپ کا کیا خیال رکھے گی ان کے اپنے علاقوں میں سڑکوں اور اسپتالوں کی صورتحال ابتر ہے نواز شریف اس وقت اوورسیز پاکستانی بنے ہوئے ہیں لندن میں بیٹھ کر فوج پر حملے کرتے ہیں بیٹی الیکشن مہم چلاتی ہے بھارت نے ان پر اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے جی بی کا الیکشن ریفرینڈم ہوگا گلگت بلتستان کے عوام نے الیکشن سے پہلے اپنا فیضہ سنا دیا اوپوزیشن ووٹنگ سے پہلے ہی اپنے شکست تصنیم کر رہے ہیں وفاقی وزیر مراد سعید کا بیان کہا نونڈیگ اور پیپلز پارٹی کی ناہلی ان کی شکست کی وجہ بنے گی یہ چیخیں مار رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراس نے کہا بلاول مریم ملاقات گلگت بلتستان الیکشن میں شکست کا پتہ دے رہی ہے اب یہ دھاندی کا ڈھول پیٹھنے کا نیا منصوبہ تیار کریں گے یعنی اگر آج ہمیں پچھلی گورنمنٹ کا بوجھ نہ اٹھانا پڑتا تو آج ہماری ایکانومی بلکل صحیح راستے پہ چل پڑی تھی نہ ہمیں پیسے کسی کرزے لینے کی آج ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ پچھلے چار مہینے میں کوئی ہم نے کرزے کے اندر اضافہ نہیں کیا ملک میں گندو بورچینی کا بہران پیدا نہیں ہونے دیں گے وزیراعظم کا قوم سے وعدہ نیا پاکستان سرٹیفیکیٹ لانچنگ تقریب سے خطاب میں بولے حکومت سمالی تو معیشت انتہائی خستہ حال تھی آدھا ٹیکس ریویڈیو ملکی کرزوں کی قسطوں کی ادائیگی میں چلا جاتا تھا آج اقتصادی آشاری مصمت ہیں موسیق موشی پالیسیز کے باعث سترہ سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے آج روپے کی بڑتی قدر ملکی معیشت کی بہتر صورتحال کی نشاندہ ہی کر رہی ہے آرمی چیف جنرک امر جاوید بادوا سے وزیراعظم آزاد کشمیر کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور بلخصوص کنٹرول لائن کی صورتحال اور مقبوضہ کشمیر پر بات کی گئی آرمی چیف نے کہا پاک فوج کشمیر کاؤس اور کشمیری عوام کی بھرپور حمایت جاری رکھے گی آرمی چیف سے افغان سفیر کی بھی ملاقات دفاعی شعبے میں تابون اور پاک افغان بوجر منیجمنٹ پر تبادہ خیال کیا گیا کرونا کے وارد لگاتار وبا کابو سے باہر ہونے لگی دوسری لہر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ایک دن میں چونتے زندگیاں چلی گئیں ایک ہزار آٹھ سو آٹھ نئے کیسز ریپورٹ پنجاب میں کرونا کی روک تھام کے لیے بڑے اقدامات کا فیصلہ بیرون ملک خصوصاً بھارت سے آنے والوں کو کرنٹینہ میں رکھنے کی سفارش صوبے میں سیاسی سماجی ثقافتی اور مذہبی اجتماعات پر پابندی کی تجویز تعلیمی اتاروں میں موسم سرما کی چھوٹیاں قبل از وقت دینے کی تجویز مخصوص اسپتالوں کو کرونا کے لیے مختص کرنے کی سفارش رمہ سال کے آخر تک پانچ کروڑ کرونا ویکسین مارکیٹ ملانے کا پلان جرمن کمپنی کے سی ای او اوگر شاہین کے مطابق ویکسین ایک سال تک محصر رہے گی اگلے سال تک ایک آشارہ تین ارب ویکسین مارکیٹ میں ہوگی تیس ممالک کے دلجسپی امریکہ کی جانب سے کرس کی مد میں پاکستان کو پچاس کروڑ ڈالرز موصول سٹیٹ بینک کے مطابق ذرہ مبادلہ کے زخائر میں پچپن کروڑ تینتیس لاکھ ڈالرز کا اضافہ ہوا انیس ارب نوے کروڑ ڈالرز ہو گئے ادھر ایشیای ترقیاتی بینک پاکستان کو مزید تیس کروڑ ڈالرز دے گا وزیراعظم آج بلوچستان کا ایک روزہ دورہ کریں گے اہم ملاقاتیں اور اجلاسوں کی صدارت کریں گے سی پیک منصوبے کی نئی شہرہ کا افتتخ کریں گے ترقیاتی پیکج کا اعلان بھی کریں گے ایکشپیس میڈیا گروپ کے ذریعے تمام نوارٹس فارما کے تابعن سے سورائسس بیماری پر آگاہی سیمینار ماہرین امراز جلد نے کہا یہ تصور غلط ہے کہ یہ ایک جلدی مرز ہے بیماری اندرونی آزا کو متاثر کر کے زندگی بھر کے لیے معذور بھی بنا سکتی ہے سورائسس کا جدید ترین طریقہ علاج فوٹو تیرپی ہے جسے فروغ دینے کی ضرورت ہے ملک میں آج سے موسم سروا کی پہلی بارش کے پیش گوئی پنجاب، لوچستان اور کیپی میں بارشوں کا امکان پیو تک سپیل جاری رہے گا پہاڑوں پر برفاری ہوگی چیف جسٹس بشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹ کرونا کے باعث انتقال کر گئے چیف جسٹس وقار سیٹ کی طبیعت کچھ روز سے خراب تھی ترجمان پشاور ہائی کورٹ کے مطابق جسٹس وقار احمد سیٹ کی نواز جنازہ کل آرمی سٹیڈیم پشاور میں ادا کی جائے گی جسٹس وقار احمد سیٹ نے 28 جون 2018 کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا افسوسنا خبر دیرے آپ کو چیف جسٹس وقار احمد کی نواز جنازہ کل آرمی سٹیڈیم پشاور میں ادا کی جائے گی جسٹس وقار احمد سیٹ نے 28 جون 2018 کو بطور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ حلف اٹھایا اہم خبر دیرے آپ کو اسی متعلق مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے یاسر علی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جی یاسر جو بیکل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹ انتقال کر گئے ہیں وہ گزشتہ 20 روز سے کرونا کے مرض میں مبتل آتے ہیں جس کے بعد اس کو پشاور سے اسلامباد کے لئے اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا تاہم اس کی طبیعہ دن بہ دن خراب ہو رہے تھی جس کے بعد وہ انتقال کر گئے ہیں جو پشاور ہائی کورٹ کے ترجمان اس کے مطابق کل دائی بجئے اس کا نماز جنازہ جو ہے وہ پشاور میں آرمی سٹریڈیم میں ادا کی جائے گی اس کے علاوہ جو چیف جسٹس پشاور ریکورٹ تھے وہ اپنے فیصلوں میں انہیں بہت اچھی فیصلے دیئے تھے جن میں ان کا جو سابق سوزر پرد مشارف تھے اس کے خلاف جو سپیشل کورٹس بنائی گئی تھی اس کے وہ سرباراتے انہوں نے مشتابق سوزر پرد مشارف کے خلاف بھی فیصلہ دیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے جو بی ایٹی پشاور ہے اس میں مبینہ فیصل کے حوالے سے بھی تحقیقات کا حکم دیا تھا وہ انہوں نے مختلف فیصلے کیے تھے وہ دو ہزار کیارہ میں پشاور ریکورٹ کے جج بنے تھے جبکہ اٹھائیس جون دو ہزار اٹھارہ کو انہوں نے چیف جسٹس پشاور ریکورٹ کا حل اٹھایا تھا تو آج تک وہ پشاور ریکورٹ جو چیف جسٹس سے یاسرلی بہت شکریہ آپ کا وزیراعظم عمران خان کا پشاور ریکورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹ کے انتقال پر اظہار افسوس وزیراعظم کا جسٹس وقار احمد سیٹ کے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار وزیراعظم کی جسٹس وقار احمد سیٹ کے اصال سواب کے لیے دعا اہم خبر دینے آپ کو وزیراعظم عمران خان کا پشاور ریکورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹ کے انتقال پر اظہار افسوس وزیراعظم عمران خان کا جسٹس وقار احمد سیٹ کے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار اور وزیراعظم کی جسٹس وقار احمد سیٹ کے احسان سواب کے لیے دعا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار احمد سیٹ کی وفات پر اظہار افسوس ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی مرحوم کی مغفرت اور سرجات کی بلمدی کے لیے دعا آرمی چیف نے کہا اللہ تعالی اہل خانہ کو صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آرمی چیف کی مرحوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آم خبر دے رہے آپ کو اللہ تعالی اہل خانہ کو صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایسا کہنے آرمی چیف کا چیف جسٹس وقار احمد سیٹ کی وفات پر اظہار افسوس سپریم کورٹ کے ججز کا بھی جسٹس وقار سیٹ کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان کہتے ہیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار سیٹ کے انتقال کا سن کر دلی صدمہ پہنچا سلام علیکم میں ہوں صدم زرانی اپنا پسندہ شو دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل اور بروک معلومات کے لئے پریس کیجئے بل آئیکن